اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہیں امید کرتا ہوں جتنے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے سب کو عمران تراب کا سلام اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر دیں مجھے سب سے زیادہ وہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے زیادہ وہ ویڈیو جس کے ویو بھی برابر ہوں گے تھمز اپ جو لائک ہیں وہ بھی برابر ہوں گے اور کمڑ بھی برابر ہوں گے وہ ویڈیو ایک بہت زبردست ہوگی میرے لیے اس سے آئیڈیا ہوگا کہ ہماری باتوں کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں چھیک ہے جی یہ کرنڈی آئی ہے جی یہ موسلی لوگ اس کو پیور کر کے بیچ رہے ہیں اوپر لکھا بھی ہے اور ریجنل وسائع کرنڈی چھیک ہے جی یہ اس کا آتا ہے کریم آف ایٹ سپیشل آتا ہے یہ جو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے بھی ہمیں بولا ہے جی سب اس کو پیور کر کے بیچ رہے ہیں آپ بھی پیور کر کے بیچ رہے ہیں مگر اس طرح کا کام نہیں کرتے ایک دھاغہ اس کا کاؤٹن کا ہے ایک تو کھدر کرنڈی ہے نا ہماری سولہ سو پچاس والی سولہ سو پچاس والی جو کرنڈی خدر ہے وہ اس میں کھدر کا دھاغ ہے اس میں ایک کرنڈی کا دھاغ ہے اور ایک کاؤٹن کا دھاغ ہے یہ آگے بھی چل جائے گی آپ کی کرتے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہے اور پیور کے ساتھ اس کو رکھیں جو ساڑھے چار داربے کا سوٹ ہے کوئی بھی فرق نہیں مطلب فیل نہیں ہوتا کوئی بھی فرق نہیں پتا چلتا ٹھیک ہے جی اس میں کریم اور آف فائٹ جتنا چاہیے دینے دلانے کے لیے گفت توفیت آئیس بہت اچھا ہے یہ آف فائٹ ہے اس کا اور وہ اس کا کریم ہے ٹھیک ہے یہ آف فائٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جی بہت خوبصورت ہے اور آگے عید پہ اور عید کے بعد سمر میں بھی یہ چل جائے گی آپ کی اس کو بولتے ہیں بیسیکلی کوٹن کرنڈی ایک اس کا یارن جو ہے وہ کوٹن کا ہوتا ہے اور ایک یارن اس کا کرنڈی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو کلرز ہیں جتنے سوٹ چاہیے مل لیں گے آپ کو یہ 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 دکھا جتنے سوٹ چاہیے آپ کو مل لیں گے گفت دینے کے لیے شادی بیعہ پہ بہت اچھی چیز ہے کوئی ججمنٹ نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں تو کوئی اس کی پہچان نہیں ہے کہ پیور ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ سوٹ آپ کو ملے گا پچیس ہوگا پچیس ہوگا پچیس ہوگا شلوار کمیز ملے گا سنگل سوٹ لیں گے تین سو پچاس روے ڈیلیوری ہے دو تین چار پانچ سوٹوں پہ کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری جو جو ہوتا ہے ہم کو اتنے زیادہ مہان نہیں ہے ٹھیک ہے مگر اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لائف کے کچھ پرنسپلز ہیں ہمارے اسی حساب سے چلتے ہیں ٹھیک ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی پرسنیلٹی میں ضرور شامل کرنی چاہیے میں نے جب سے ہوش سمالا ہے میں نے کبھی بھی کسی فوتگی والے گھر سے کھانا نہیں کھایا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو تھوڑی پرسنل چیزیں بتا رہوں کوئی بھی بندہ کچھ سیکھ جائے تو بہت اچھی بات ہے ایک آدھ بھی کوئی بات سیکھ جائیں کوئی بھی تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی میں نے کبھی اپنی بہنوں کے گھر سے کھانا نہیں کھایا جب بھی ان کے گھر گیا ہوں ایک میری سسٹر تھوڑا دور رہتی ہے ان کے گھر تو زیادی بات ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دور کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے ٹھیک ہے جی تئیس سال ہو گئے میری شادی کو میں کبھی سنگل نائٹ بھی سسرال کے گھر نہیں سویا کچھ بھی ہو جائے دو بجے تین بجے جائے رات کے آتا اپنے گھر بھی واپس چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی روڈ ہونے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کو تھوڑا ضرور کرنی چاہیے اپنی روٹین جو ہوتی ہے اس میں شامل ہے ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ ایسا لگے کہ روڈ ہے روڈ نہیں ہے کچھ اصول ہوتے ہیں انسان کی زندگی ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے ارزد کے لوگوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ